کینیڈین صوبے انٹیریو کی حکومت نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے مذہبی مقامات اور عبادتگاہوں کو محدود پیمانے پر کھول دیا ہے انٹیریو کی حکومت کے مطابق دوسرے مرحلے میں ہوتیلز، شاپنگ مالز، ہیر سالانز اور پبلک پولز بھی کھول دیے جائیں گے انتظامے کی جانب سے یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہے کہ عبادتگاہوں میں تیس فیصد لوگوں کو ہی عبادت کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ سماجی فاصلہ برقرار رکھا جا سکے کرونا وائرس کی وجہ سے مارچ کے آخر میں کینیڈین صوبے میں مذہبی مقامات اور عبادتگاہوں کو بند کر دیا گیا تھا گزرشتہ ماہ مقامی تنظیم نے صوبے کی عبادتگاہوں کو بند کرنے کے حکومتی فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان بھی گیا